اسلام علیکم ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کالی پٹی کیوں پہنی ہویا تو یہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں پہلے اچھی قبر سن لیں اور اچھی قبر یہ ہے کہ پاکستان فینانچل ایکشن ٹاسٹ فورس یعنی ایف ایٹی ایف کی وائٹ لسٹ میں پہنچنے کے قریب پہنچ چکا ہے جی ہاں پاکستان کے بلیک لسٹ میں جانے کے خدشات بلکل ختم ہو چکے ہیں ناظرین اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں موجود ہے جہاں اس کے ساتھ الوانیا موریشیس سیریا کمبوڈیا یوگنڈا اور زمبابوے جیسے ملک ہیں ایف ایٹی ایف کی بلیک لسٹ میں صرف دو ممالک موجود ہیں جو کہ ایران اور نورتھ کوریا ہیں ناظرین گری لسٹ کسی بھی ملک کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے جس کے بعد اسے بلیک لسٹ کیے جانے کا خدشہ مزید بڑھ جاتا ہے گری لسٹ ایسے ہی ہے جیسے فوٹبال میں ییلو کارڈ کا ملنا اگر گری لسٹ میں موجود ملک منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنڈنگ کو کنٹرول نہ کریں تو انہیں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ گری لسٹ میں موجود کنٹریز کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے جیسے کہ آئی ایم ایف ایڈی بھی اور ورلڈ بینک کی طرف سے ایکنومک سینکشنز لگائی جا سکتی ہیں اسی طرح آئی ایم ایف ایڈی بھی اور ورلڈ بینک اور دوسرے ممالک سے کرزے لینے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بائیکارٹ کا سامنا بھی کرنا پڑھ سکتا ہے ناظرین جون دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں ڈالا گیا اور وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے ستائیس شرائط رکھی گئے جن کو سبتمبر دو ہزار انیس تک پورے کرنے کا اندیہ دیا گیا لیکن پھر پاکستان کو تین تین ماہ کی تین ایکسٹینشنز دی گئیں اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ستائیس میں سے چودہ شرائط مکمل طور پر پوری کر لی ہیں اکتوبر دو ہزار بیس کی اجلاس سے پہلے باقی شرائط پوری کرنے کے لیے کام تیزی سے جاری ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق گورنمنٹ نے لیجسلیشن کے لیے آٹھ بلز تیار کر لیے ہیں اور وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے چوبیس رکنی کمیٹی تسکیل دی گئی ہے لیکن اپوزیشن نے لیجسلیشن کے عمل میں شرکت کے لیے نیب کمانین میں ترامین کی شرط رکھ دی ہے اور ہمیشہ کی طرح ذاتی مفادات کو ملکی اور قومی مفادات پر ترجی دی ہے ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری اپوزیشن کو عقل آ جائے اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں میں یہ کالی پٹی کھول رہا ہوں تو یہ آج کی اچھی قبر تھی اس طرح کی مزید اچھی قبر سننے کے لیے